کل تک کے درسِ قرآن میں آپ نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تاریخ اس کی بنیاد اور اس کی موجودہ حیثیت کے حوالے سے گفتگو سمات کی اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان کو مزید بڑھاتے ہوئے بات ارشاد فرمائی کہ فیہ آیا تم بینات کہ یہ جو میں نے اپنا گھر بنایا ہے خانہ کعبہ یا جو شہرِ مکہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مقامِ ابراہیم ہے اور ایک نشانی یہ ہے کہ جو بھی اس شہر میں آ جاتا ہے میرے اس گھر میں آ جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے حتیٰ کہ خانہ کعبہ اور شہرِ مکہ وہ دجال کے مکرو فریب سے محفوظ رہے گا فیتنوں سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور پھر کوئی بھی بندہ کسی بھی اعتبار سے وہ اللہ کے گھر میں جب پناہ لے لیتا ہے تو پھر وہ امن کی حالت میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو مقامِ ابراہیم کو حجرِ اسود کو صفحہ مروہ کو اس مقام پر اپنی نشانیاں قرار دیا اپنی نشانیاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نشانیوں کی ضرورت کیا تھی ضرورت کیا تھی اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے قادر ہے اگر یہ نشانیاں نبی ہوتی تو ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم نے اللہ کو ایک ماننا ہے ہمارے لیے ضروری تھا کہ اس کو ایک ماننا ہے اللہ نے یہ نشانیاں کیوں رکھی ہیں کائنات میں مثلا یہ کتاب اللہ کی نشانی ہے یہ اللہ کا گھر اللہ کی نشانی ہے نبی اللہ کی نشانی ہیں ولی اللہ کی نشانی ہیں علماء اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں نشانیوں کی ضرورت کیوں پڑی نشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں ان اچھے ناموں میں سے جس نام سے چاہو اللہ کو پکارو اللہ کہہ کے پکارو رحمان کہہ کے پکارو رحیم کہہ کے پکارو غفور کہہ کے پکارو اور فرمایا کہ ان اچھے ناموں میں سے جس نام کے ساتھ بھی تم اللہ کو پکارتے ہو یہ تمہارے لئے جائز ہے بہتر ہے اب یہاں پر مفسرین نے ایک نکتہ یہ اٹھایا کہ جو عارف لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں انہوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ تجھے پکارنے کا سلیکہ تو آگیا تجھے بلانے کا طریقہ تو سیکھ لیا اللہ کہہ کے پکار لیں رحمان کہہ کے پکار لیں رہیم کہہ کے پکار لیں باری تعالیٰ جب تجھے ملنا ہو تو پھر کیا کریں جب تجھے ملنا ہو تو پھر کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے جواب میں اپنی نشانیوں کو کائناتوں میں بیجا فرمایا میں اتنی بلندو بالا ذات ہوں کہ میں تمہاری سوچ سے معورہ ہوں میں تمہارے خیال سے اپنا نہیں کوئی مکر مفر نہیں کوئی مکر مفر جو یہاں سے ہو وہ وہاں کا ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں یعنی جو حضور کا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ نے فرمایا اس میں میں نے بڑی نشانیہ رکھی ہے تو جب بھی آپ میں سے کوئی یہ سعادت حاصل کرے اللہ کے گھر میں جائے مقام ابراہیم پہ جائے صفہ مروہ پہ جائے وہ محض اپنے آپ کو ایک روایتی سمجھ کے نہ جائے بلکہ اجرِ اصوت کا بوسہ لے تو اس یقین اور عقیدے سے لے کہ وہ اس پتھر کا نہیں بلکہ اس ذاتِ باری طالع کی صفات کا جو ہے وہ بوسہ لے رہا ہے لیکن اس کے گھر میں جائے صفہ مروہ پہ جائے تو اس نے اپنی ملاقات کی وہ نشانیہ رکھی ہیں اپنی ملاقات کی نشانیہ رکھی ہیں جو ان تک پہنچ گیا سمجھے وہ خدا تک پہنچ گیا اور جو ایمان کے اعتبار سے روحانیت کے اعتبار سے اس درجے پہ پہنچتے ہیں پھر اللہ ان کو یہ مقام دے بھی دیتا ہے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد میں جب رب کو پانے کے راستے پہ نکلا تو چلتے چلتے مجھ پہ ایک وہ وقت آیا کہ میں اپنے جسم کی طرف بھی دیکھتا تو مجھے اپنا جسم نظر نہیں آتا تھا اللہ کے جلوے نظر آتے تھے اپنا وجود نظر نہیں آتا تھا اپنا وجود نظر نہیں آتا تھا تو یہ جب اللہ کی نشانیوں تک بندہ پہنچ جاتا ہے تو وہ نشانیاں رب کی رضا اس کی محبت اور قربت کا سبب ہوتی ہے تو اس لیے قرآن خانہ کعبہ اللہ کے انبیاء اولیاء یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں جس طرح دنیا میں انسان کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی واسطہ وسیلہ تلاش کرتا ہے اور ان سے جو ہے اس منزل تک پہنچتا ہے تو اللہ تک پہنچنے کا یہ نشانیاں جو ہے واسطہ اور ذریعہ ہیں اور شان کیا ہے کہ من داخل اللہ اکان آمن اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا اور وہاں پر بطور خاص اللہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ میری نشانی ہے اور مقام ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ وہ پتھر ہے کہ جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرمائی اور آپ حیران ہوگے کہ اللہ نے اس کو نشانی کا درجہ تب دیا جب اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے اور میرے پیارے نبی کے آنے کی دعا مانگی یعنی جس پتھر پہ آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ وہ محبوب بہجد ہے جس کا انتظار صدیوں سے لو کر رہے ہیں اللہ نے اس جگہ کو نشانی بنا دیا وہ آپ اندازہ کریں کہ جس نبی کے آنے کی دعا کرنے والی جگہ کو اللہ نشانی بنا دیا نشانی ہونے کا عالم کیا ہوگا اور فرمایا جو حج کرنے کی طاقت رکھے اس پر حج فرض ہے حج فرض ہے جو بندہ اتنا صحب نصاب ہو کہ حج کے اخراجات کرنے کے بعد اتنے دنوں کا خرچہ اپنے گھر والوں کو دینے کا آہل ہے کہ جتنے دن اس نے وہاں پہ رہنا ہے تو اس پر حج لازم ہے یعنی جو اس کی ضروریات زندگی ہیں اور اس میں طاقت بھی ہو کہ صحت ہے اس کے بچوں کی کفالت ذمہ داری کا معاملہ حل ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس پر حج فرض ہے اور بہت سارے ایسے میں نے صحب نصاب دیکھیں مالدار دیکھیں جو جان بوچ کر حج حج کا فرض ادا نہیں کرتے جان بوچ کر بلکہ آپ احران ہوگے میں نے ایک خاتون کو کہا کہ آپ صحب نصاب ہیں آپ اتنے زیور کی مال لکھیں آپ اتنی پرابٹی کی مال لکھ آپ نے حج نہیں کی وہ آپ پہ حج فرض ہے تو آگے سے جواب یہ تھا مجھے جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے دیکھئے ہیں تو یہ ڈر در کی بات نہیں ہے یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اور معاملہ ہے کہ وہ نہیں بلا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس بندے پہ حج فرض ہو اور پھر جان بوچ کے حج نہ کرے پھر اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ کافر ہو کے مرے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے یعنی اس حد تک وعید تو اس لیے اللہ تعالیٰ زندگی میں جب بھی یہ حیثیت اتا کرے اس کے گھر کا حج جو ہے یہ ضروری ہے اور پھر ہمارے ہاں ایک بڑا غلط کلچر ہے کہ بھئی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی ابھی ہمارے بچوں کی شادی ہونی ہے بچیوں کی شادی ہونی ہے پہلے وہ کر لیں تو پھر جائیں گے نہیں نہیں یہ بلکل ڈھکوسلے والی بات غلط بات جب آپ اس حیثیت میں آئیں کہ جب آپ پہ حج فرض ہے زکاة فرض ہے تو کسی اور عمل کا انتظار کیے بغیر جو ہے وہ فرض جو ہے پورا کریں اب مثال کے طور پر بھئی نماز کا ٹیم ہو گیا ہے نماز کا وقت ہے وہ ایک بندہ کہے کہ میرا پہلے یہ کام پڑھا ہے میں وہ کر لوں نماز ابھی میں نہیں پڑھتا تو کیا خیال ہے اس کی نماز معاف ہو جائے گی کبھی بھی نہیں جہاں پہ پڑھے ہیں پڑھے رہیں ہوتے رہیں جو فرض اس کے ذمہ لاغو ہو چکا ہے اس کی عدیگی اس کے لئے ضروری ہے وہ شادی کے معاملات اور کوئی معاملات اس کے حج میں جو ہے رکاوٹ نہیں ہے اور پھر عزبت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کی سعادت اصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے معاف کر لیتا ہے جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے جو ہے پیدا ہوا ہے فرمایا ومن کفرہ اور جو حج کا انکار کرے اللہ کے حکمہ سمجھے کہ بھئی وہ حج کرے گا تو اس کے حج کرنے سے کوئی اللہ کی ذات بڑی ہو جائے گی یا نہیں کرے گا تو اللہ کی ذات چھوٹی ہو جائے گی یا اس کے حج کرنے سے جو ہے اللہ کو فیدہ ہوگا اور نہ کرنے سے اللہ کو نقصان ہو جائے گا نہیں نہیں وہ تو بے نیاز ہے وہ تو تمہاری بلائی کے لیے یہ سب کام بتاتا ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری عبادات کی یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں درس ہے دیگر کوئی بھی ہم نیکی کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ ہمارے کرنے سے کوئی اللہ بڑھا یا نہ کرنے سے چھوٹا ہو جاتا ہے بلکہ اس لیے کیا کرو کہ ہم رب کو مو دکھانے والے بن جائے کہ یا اللہ جو میرے ذمہ تھا میں نے کر لیا اب آگے تیری مرضی ہے تو چاہے تو قبول کر دے چاہے تو رج کر دے اللہ گواہ ہے ان تمہارے کاموں پہ جو تم کرتے ہو یعنی واضح یہ نشانیاں تھیں کہ دین اسلام میں حج لازم ہے یہ مسلمانوں کا قرآن ہے ایمان ہے دین ہے تو تم جانبوچ کے انکار کرتے ہو فرمایا تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو من آمان جو ایمان لائے تب غنائے و جا ان میں تم ٹیڑا پن پیدا کرتے ہو وان تم شہداء حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِ نَمَّا تَعْبَلُونَ اللہ باخبر ہے اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو یہ آیت مبارکہ خاص طور پر ایک یہودی کے بارے میں نازلی مدینے میں رہتا تھا اور یہ یہودی تھا اور اس کو بڑی چیڑ تھی مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے بغز اور نفرت اپنے سینے میں رکھتا تھا یہ جب بھی دیکھتا کہ مسلمان اکٹھے بیٹھے ہیں پیار سے بیٹھے ہیں محبت سے بیٹھے ہیں یہ جو ہے درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا کہ وہ لڑائی تک مام لہا جاتا مدینے میں دو بڑے مشہور قبیلے تھے آوسفر خزرت آوسفر خزرت کے لوگ جب مسلمان ہوئے نا تو یہ جب دیکھتا کہ اکٹھے بیٹھے ہیں تو ان کو پچھلی باتیں جو ہے بتاتا کہ تمہارے باپ دادا اس بات پر لڑے تھے تمہارے خاندان والوں کی یہ لڑائی ہوئی تھی اور تم آج جو ہے اس طرح اکٹھے بیٹھے اور تم میں غیرت نہیں ہے یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نا اس طرح کے لوگ تو وہ جو ہے اپنا مسلمانوں کو بھڑکاتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا اس نے ان دونوں قبیلوں کے خاندان کے بارے میں پچھلوں کے بارے میں ایسی ایسی زہر اگلے کہ وہ آوسفر خزرت جو ہے لڑنے پہ آگئے اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اس خزرت کے لوگو غور کرو تمہیں اللہ تعالی نے دین اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی بنایا ہے اللہ نے تمہاری نفرتیں ختم کر کے اسلام کی وجہ سے محبتیں پیدا کی ہیں اور تم جو ہے کسی بھی شخص کے کہنے پر اپنے آپ کو ایمان کسی بھی شخص کے کہنے پر اپنے آپ کو ایمان اسلام سے دور نہ کرو اگر تمہارا جینا مرنا اسلام پہ ہو جائے ایمان پہ ہو جائے تو یہ تمہارے لئے دنیا و آخرت میں بہتر ہے تو اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جو ہے ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے ایمان سے کیوں روکتے ہو اللہ کے حضور التجاہ ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یہ دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے کبھی بھی کسی معاملے میں ایسی بات کا ایسے معاملے کا حصہ نہ بنائے کہ جس میں جو ہے ہم اپنے ایمان سے یا دین اسلام کے راستے سے دور ہو جائے اللہ کے حضور التجاہ ہے کہ اللہ میں ایمان کی استقامت اور دین اسلام کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہم صلی اللہ عنہ سیدنا ومولانا محمدن عبدکا ورسولکا کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا سنم فی اللہ خیر حسنہ یا رسول اللہ انزرحالنا یا حبیب اللہ اسمہ کالنا اننا فی بحری ہم مغرقن خزیدے سہلانا اشکالنا ربنا تکبل منا حضی صلاة الاشائی ودرس القرآن ما جمیل حاضرین وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ لَا خِرِ خَلْقِ مَحَمَّلِ مَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ